موسیقی آداب ایدراباد آداب ناظرین دوردرشن یادگری چینل کے خصوصی پروگرام آداب حیدراباد میں ایک ملاقات میں آپ سبی کا ہم استقبال کرتے ہیں اشار میرے یوت و زمانے کے لیے ہیں کچھ شیر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں ناظرین آج آپ کی ملاقات غزل کی دنیا کا ایک پرنور ستارہ جنہیں آپ اور ہم پوروہ گروہ کے نام سے جانتے ہیں جو آپ کی ختمت میں باتچیت بھی کریں گے اور ساتھ میں اپنی پر اثر آواز میں غزلیں بھی سنائیں گے تو پوروہ جی آپ کا بہت بہت استقبال کیا جاتا ہے ہمارے اس پروگرام میں بہت شکریہ آپ کا آداب حیدراباد کے سبھی سامین سبھی شروطوں کا میں استقبال کرتی ہوں اور شکریہ آداب کرنا چاہتی ہوں آپ کا بھی اور آداب حیدراباد کا بھی جنہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے شروعات ہم یوں کریں گے کہ غزل گائیکی کا جو آپ کا دور شروع ہوا اس کا لگاؤ کیسے اور کب شروع ہوا اس بارے میں بتائیے جی ویسے تو بچپن سے گاتی تھی میں پر میرے فادر نریندر گروہ جی اب نہیں ہے پر وہ طبلہ بجاتے تھے اور وہ بہت شوقین تھے غزلوں کے تو گھر پہ سکھ بچتا رہتا تھا کسٹ رہتا تھا تو وہ سنتی تھی تو کانوں میں پڑھتا رہتا تھا اور اسی کے ساتھ مجھے اس کی جو بازابتہ شروعات ہوئی بسے آپ نے بتایا کہ آپ کے جو پیتا شریعت ہے آپ کے والد محترم جو ایک طبلہ نواز رہ چکے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر آپ نے غزل گائیکی کی طرف رخ کیا غزل گائیکی کی فیلڈ میں میل کا بہت زیادہ ڈومنیشن ہوتا ہے لیکن آپ نے کیسے اس کو چھنا کیونکہ بہت ساری چھونیتیاں بھی آئیں گے آئیں گی اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے چھنا مطلب میرے فادر نے ہی پہلے ایک طرح سے مجھے پوش کیا اس طرف اور اس کے بعد پھر مجھے شیر و شیری سے زیادہ لگا ہوا پہلے مجھے اچھے شیر اچھے الفاظ مجھے پہلے پسند آئے پھر ان کو میں نے دیرے دیرے گانا شروع کیا اور پھر آڈیشن دیئے اس طرح سے پھر میں آگے شوز کرتی رہی آج سے آگے بڑھا اچھا پوروہ جی اگر آپ کو یاد آتا ہے تو پہلا جو پرفارمنس جو غزل گائے کی طور آغاز جسے ہم کہیں گے وہ کون سی غزل رہی ہوگی جو ہمارے ناظرین کو آپ شیر کر سکتی ہیں وہ غزل گا کر بلکل نائنٹین نائنٹی فور میں مجھے لاتا منگیش کا ریوارڈ ملا تھا اچھا تو اس میں میں نے اپنے گروہ جی استاد سروت حسین خان صاحب کی غزل گئی تھی پھر پہلے مجھے زونل لیبل پہ ملا تھا پھر نیشنل لیبل پہ ملا تو وہ غزل سناتی ہمیں بلکل سنایے موسیقی 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 ہم دل میں بسالیں گے تم آؤ تو سہی تم کو ہم دل میں بسالیں گے تم آؤ تو سہی ساری دنیا سے چھپا لیں گے ساری دنیا سے چھپا لیں گے تم آؤ تو سہی تم کو ہم دل میں بسالیں گے ایک وعدہ کرو اب ہم سے نہ بچھڑو گے کبھی ایک وعدہ کرو وعدہ وعدہ ایک وعدہ وعدہ ایک وعدہ کرو اب ہم سے نہ بچھڑو گے کبھی ناز ہم سارے ناز ہم سارے ناز ہم سارے اٹھا لیں گے تم آؤ تو سہی تم کو ہم دل میں بسالیں گے شکریہ کیا بات ہے اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ بچپن سے آپ اپنے والد محترم کو دیکھ دیکھ کر غزل گائکی کی طرف رخ کیا جن گھرانوں میں سنگیت کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو سیکھنے کا کتنا موقع ملتا ہے اس بارے میں بتائیے موقع بہت ملتا ہے کیونکہ جن گھرانوں میں سنگیت رہتا ہے پہلے تو وہ بچپن سے ہی سنتے ہیں سیکھتے ہیں پھر ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے جیسے میرے والد نے مجھے کیا زیادہ انٹریسٹ بچپن میں تو اتنا نہیں سیریسنس نہیں سمجھتے ریاض کی گانے کی پھر گھر میں ہی وہ رہتے ہیں تو ہم انہوں نے مطلب مجھے فورس کیا ریاض کرنے کے لئے انیشیلی پھر دیرے دیرے جب آپ کا انٹریسٹ ڈیولپ ہوتا ہے پھر آپ خود چاہتے ہیں نہیں اکثر جو ہم جو دیکھتے ہیں جن گھرانوں میں سنگیت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر بہت سارے ان کے شاگرد آتے ہیں تو بچوں کو وہ توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہو تو ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے یا خاص طور پر آپ کے والد محترم نے خاص توجہ دی جو آج اس مقام پر رہا ہے شروع میں تو میں سکول کالجز میں گاتی تھی کامپیٹیشنز جیتی بھی تھی تو اتنا وہ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے امپورٹنس مطلب کی یہ کی زیادہ چڑھ نہ جائیں اس لیے کہ ابھی تو میں اور سیکھنا ہے ابھی تو سیکھنا شروع کرنا ہے پر پھر بعد میں جب میں گانے لگی تو پھر جگہوں جگہوں پر لے جانا مجھے پھر گروہ جی سے میرے ملوانا سکھوانا یہ سب انہیں کیا اوکے اچھا ٹھومری اور غزل میں آپ کیا فرخ محسوس کرتی ہیں اس بارے میں بتائیے ٹھومری راگ اورینٹڈ ہے ہم ایک راگ کو لے کے اس کے جو بھی شبد رہتے ہیں ان کا بستار کرتے ہیں اس راگ میں غزل شبد پردھان ہے اس میں شیر کی زیادہ امپورٹنس ہے شبدوں کی زیادہ امپورٹنس ہے غزل میں اس میں بھی راگ رہتی ہے بہت وہ کیونکہ لائٹ میوزک ہے تو اس میں ہمیں آزادی ہے کہ ہم ایک راگ میں دوسری راگ جو بھی ہمیں کرن پریہ لگے ملا سکتے ہیں تو غزل شبد پردھان ہے اچھا غزل ہو یا ٹھومری ہو راگوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور راگ کے بھی کچھ اوقات ہوتے ہیں جن میں جو وقت میں راگ چھیڑی جائے اس کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کون سی راگ لوگوں کو بہت زیادہ لبھاتی ہے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں پسند کیا راگ جتنی راگیں ہیں سب تھاٹوں پر ڈیوائیڈڈ ہیں دس تھاٹ ہوتے ہیں ان میں یہ ڈیوائیڈڈ ہیں ان کے الگ الگ گانے کے سمیں ہیں شبدوں کو دیکھ کے اس غزل کو کس راگ میں کمپوز کرنا یہ ورڈز پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اگر بہت سیریس موڈ کی غزل ہے تو ہم شیورنجینی میں اس طائب کی وہ کرتے ہیں اگر کچھ خوشحال ہے تو ہم راگ شریعہ اور کسی راگ میں کر سکتے ہیں پرٹیکلر کچھ بھی نہیں ہے ان شبدوں پر کیا راگ سوٹ کرتی ہے اس حساب سے کمپوز کر جاتا ہے اچھا آپ کی حساب سے کون سی راگ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اس بارے میں بتائیے کیونکہ اکثر ہم جو دیکھتے ہیں ایک غزل گلوکار ایک راگ پر ہی مشتمل غزلے بناتا ہے تو کیا وجہ ہے اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے ڈیفیکلٹ مطلب یہ تو سیکھنے اور نہیں سیکھنے پر رہتا ہے اگر ہم اس کو پروپرلی سیکھ لیں اور اس طرح سے ریاض کر لیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے پر آسان ویسے تو سنگیت میں کچھ ہے ہی نہیں بینا ریاض کے یا بینا محنت کے تو کوئی کسی بھی راگ کو ہم گائیں گے اتنی محنت تو کرنی پڑے گی تو کوئی اور چیز آپ جو سنانا چاہتی ہیں جو بہت زیادہ آپ کو وہ راگ پسند آتی ہو اس بارے میں میں ایک بھوپالی راگ پہ آئے آدھاریت ایک بیگم اختر جی کی حضرت میں سوڑا جی جی موسیقی 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 حالات نے دل توڑ دیا کچھ تو دنیا کے وہ میرے ہیں مجھے مل جائیں گے آ جائیں گے وہ میرے ہیں میرے ہیں وہ میرے ہیں مجھے مل جائیں گے آ جائیں گے ایسے بیکار ایسے بیکار خیالات نے دل توڑ دیا کچھ تو دنیا کے واہ 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 بہت زبردست آداب ہیدراباد راگ رانگڈی کی ہم بات کریں گے تو شائقین کو کون سی راگ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اس بارے میں بتائیے میجر مائنر سکیلز دو ہوتے ہیں شدسور اور کومل سور شدسور جنرلی اپیل زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایزی رہتے ہیں سمجھنے کے لئے تو یمن ہوئی راگیشری ہوئی یہ جن میں شدسور لگتے ہیں وہ زیادہ متاثر کرتے ہیں لیکن ایک غزل پروگرام ہو رہا ہے تو اس کی جو شروعات ہم کیسے کریں اگر ناظرین ہمارے آپ کا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد ان کو بھی پتا چلے کہ بھئی آپ کون سی راگ سے اپنے پروگرام کی شروعات کرتی ہیں جنرلی یمن سے کرتی ہوں یمن سے ہی کی جاتی ہے کیونکہ یمن جب ہم سیکھتے ہیں تو پہلا راگ ہوتا ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے بلاول تھارٹ پہ آدھارت ہے تو جنرلی یمن سے شروع کیا جاتا ہے کوئی بھی پروگرام کلاسیکل تو نہیں بٹھا غزل میں بھی یمن سے شروع کرتے ہیں اگر ہم کلاسیکل کی بات کریں تو کیا وجہ ہے کہ لائٹ کلاسیکل میں بنائی ہوئی طرزوں کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ تو ریزن ہوگا تھوڑی چلتی ہوئی ہوتی ہیں لائٹ کلاسیکل پیور کلاسیکل بڑا خیال رہتا ہے تو وہ ولمبت لے میں رہتا ہے تو ہر ایک آدمی اس کو accept نہیں کر سکتا جو بہت میوزک نہیں سمجھتے پر جو لائٹ کلاسیکل رہتے ہیں ٹھومری دادرے وہ تھوڑے چلتے ہوئے رہتے ہیں تو زیادہ اپیل کرتے ہیں پروہ جی ایک غزل گلوکار کیلئے کن کن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے اس بارے میں بتائیے غزل گانے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کا تلفز اچھا تلفز کیونکہ میں نے جیسا بتایا کہ یہ شبد پردان ہے تو تلفز آپ کا صاف ہونا سب سے پہلے ضروری ہے اس کے لئے آپ کو سیکھنا بھی پڑتا ہے اردو بھی سیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ راگیں یا سنگیت پروپرلی سیکھیں گے تو آپ اچھا سگا سکتے ہیں نہیں لیکن ہم جو دیکھتے ہیں دیکھئے آج کل سوشل میڈیا پھر الیکٹرونک میڈیا اس نظریے سے ہم دیکھیں تو آج کل غزل سنانے کے ساتھ ساتھ غزل دیکھی بھی جا رہی ہے اس بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے میں اس پہ اگری نہیں کرتی ہوں پر اب اس میں زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں پریزنٹیبل رہے تو زیادہ پسند کیا جاتے ہیں پر غزل سنے ہی تو ہی بہتر ہے اس کا ریزن آپ کیا مانتی ہیں ریزن کیا کچھ بھی ہم کو اچھا دیکھتا ہے تو آنکھوں کو جو اچھا دیکھتا ہے وہ اچھا لگتا ہے پر غزل یا سنگیت سننے کی چیز ہے دیکھنے کی نہیں ہے تو اس کو سنے زیادہ تو اچھا ہے اچھا اس لحاظ سے دیکھیں ایک گلوکار کے لیے دور حاضر میں آواز کے ساتھ ساتھ فیزیکل اپیرینس کا ہونا کتنا ضروری مانا جا رہا ہے اس بارے میں بتائیے وہ جیسا میں نے بولا آج کل مانا جا رہا ہے پر میں پرسنلی اسے اگری نہیں کرتی ہوں فیزیکل اپیرینس اوپر والے کی دین ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر کر سکتے ہیں پر اگر ہم سنگیت کو تو سننے ہی جاتے ہیں تو ہم گانا دیکھیں کیسا گا رہا ہے آرٹسٹ کیا وہ کر رہا ہے تو میں پرسنلی اس میں اگری نہیں کرتی ہوں پر ہاں دور حاضر میں جیسا آپ نے بتایا ایسا ہو رہا ہے اچھا ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ ایک اچھے غزل گلوکار کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس میں تلفز کی ادائے گی تو شیر و شائری کا بھی ہم ذکر کریں تو آپ کو کون سے شائر جو آپ کے پسندہ شائر رہے ہوں اس بارے میں بتائیے شائر ویسے تو ایک گلوکار کے لیے کسی پرٹیکیولر شائر کو پسند کرنا یا بولنا بہت مشکل ہے کیونکہ سب ہی شائر جنرل ہی گائے ہوئے ہیں اچھا پر ہاں ایسی غزلیں ہی زیادہ پسند جیسے احمد فراہ صاحب مجھے کافی پسند ہے ان کا کارن یہ ہے کہ آسان شبدوں میں جو گہری بات کہ جائے مجھے وہ پسند ہے زیادہ تو کسی پرٹیکیولر کو تو نہیں بول پاؤں گی ویسے تو امیر فیض غالب صاحب سب ہی پسند ہیں پر جن کے شبد آسان ہو اور بات گہری ہو وہ مجھے زیادہ اپیل کرتا ہے لیکن ایک بات ہے نا پروہ جی جو غزلیں آپ گاتی ہیں تو پرٹیکلر ایک شائر کی نہیں ہوتی یہ تو ساری چیزیں ہیں لیکن کچھ کچھ سنگرز کے اپنی پسندہ شائر ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ان کا کلام گانے میں ایک لذت پیدا ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے تو احمد فراہ صاحب ہیں فیض احمد فیض ہیں تو چلیے کسی آپ کے پسندہ شائر کا یا پھر ہمارے آڈینس جو زیادہ پسند کرتی ہے ان شورا کا کلام وہ آپ ضرور سنائیے تو جیسا کی میں نے بتایا مجھے احمد فراہ صاحب پسند ہیں تو ان کی غزل میں سامین کے لئے پیش کرتی ہوں سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے 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 کتنا ساتھا تیرے حجر میں مرنا جانا کتنا ساتھا تیرے حجر میں مرنا جانا پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے سلسلے توڑے گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑے بہت خوبصورت کلام بہت زبردست شکریہ واقعی اس کلام میں ایک طرح کا اثر ہے جو سامین جو ہمارے ناظرین سنتے ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بلکل واقعی تو بڑی اچھی آپ کی چوئیس ہے اور بہت اچھا آپ نے گایا ہے شکریہ ایک چیز یہ ہے پوروہ جی آپ نے مختلف پروگرامز کی ہیں ایک سوال یہاں پہ میں جھوڑنا چاہوں گا کہ اگر آرٹس کا موڈ خراب ہوتا ہے اس خراب موڈ میں اسٹیج شو ہو تو اس حال میں آپ کس طرح پیش کریں گے اپنے آپ کو اس بارے میں بتائیے شو مست گو آن کیونکہ اگر آرٹس کا موڈ خراب ہے یا کوئی بات ہے تو آرٹس کے لیے ہے جو سننے آئے ہیں ان کے لیے نہیں ہے تو اس کو ہمیں ایک طرف رکھنا پڑتا ہے اور ہمیں اپنا بیسٹ دینا ہی پڑتا ہے کیونکہ جو سامنے والے آئے ہیں یا تو وہ اپنے گھر میں کچھ کام چھوڑ کے آئے ہیں یا ٹکٹس لے کر آئے ہیں تو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان کو اپنا ہنڈڈ پسند دیں کیونکہ جو ہمارا ہے وہ تو وہ پرابلم ہماری ہے لیکن ایک بات ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ موڈ اگر آپ کا بہتر ہو تو پروفارمنس بھی بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کا موڈ خراب ہو تو وہ چیز نہیں نکل پاتی جو آرٹسٹ ایک الگ سے پروگام ہے یہ سچ ہے اندر سے جب نہیں خوش ہوتے ہیں تو پرفارمنس میں کہیں نہ کہیں فرق آتا ہے پر آرٹسٹ آرٹسٹ is a showman اس کا کام ہے اس کو اپنا ہنڈڈ پسند دینا ہے اس کی جوب ہے وہ تو اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو سنبھل کے اور فرنٹ پہ تو اپنا ہنڈڈ پسند دینا ہی پڑتا ہے صحیح بات ہے اچھا آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے اتنی میٹھی آواز ہے اس آواز کی حفاظت کے لیے آپ کن چیزوں سے پریز کرتی ہیں یا پھر بہت زیادہ آپ ریاض کرتی ہیں کیا ہے وہ بتائیے سب کا الگ الگ وہ رہتا ہے پرکوشنز لینے کے لیے جیسے مجھے کھٹے سے یا مجھے ڈسٹ سے الرجی ہے تو میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ ڈسٹ میں زیادے نہ نکلوں اور ریاض اتنا نہیں کرتی ہوں جتنے میں ووکل کارڈز کی وہ بنی رہے ووکل کارڈز کی سوفٹنس بنی رہے اتنا ہی ریاض کرتی ہوں مطلب ایسے آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے نہیں کرتی میں پر ہاں کلاسیکل کا جب مجھے کرنا ہے تب وہ ریاض کرتی ہوں تو ایک لیمٹ میں کرتی ہوں اور پریز جو مجھے کھٹے سے ہے یا ڈسٹ سے ہے ان کو سمال کے چلتی ہوں لیکن پوروہ جی ہمیں جتنے آرٹس جو ہم نے جن سے بھی بات کی وہ تو ریاض کو بہت زیادہ توجہ کا مرکز بناتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ریاض کرنے سے ہی آرٹس کا فن نکھرتا ہے لیکن آپ نے یہاں پر روک لگا دی کہ بھئی جتنا آپ کو ریاض کرنا ہے پھر اس کے بعد اپنا پرفارمنس دینا ہے اپنی اپنی آواز کی اپنی اپنی کیپیبلیٹی رہتی ہے تو اگر میں بہت زیادہ پانچھے گھنٹے کروں گی تو میرا آواز بیٹھنے لگتی ہے اچھا تو اس لیے وہ ووکل کارڈز اثر ہونے لگتے ہیں اچھا تو اس لیے جتنا وائس اللہو کرتی ہے اتنا ریاض میں کرتی ہوں تو ایک نئی چیز ہمارے ناظرین کو بھی بلکل یہ آج سننے کو ملی ہیں کہ سوفٹنس اگر بنا کے رکھنی ہے تو اتنا ریاض نہیں کر سکتے اچھا چلیے جب ریاض کی بات ہوئی گلوکاری کی بات ہم کر رہے ہیں تو آپ کے بہت سارے آلبمز بہت سارے مارکٹ میں آگئے ہیں الحمدللہ اور دن بدن بہت سارے چیزوں پر آپ کام کر رہی ہیں اس بارے میں بتائیے جو آپ آپ نے جو غزلیں کمپوز کی ہے یا پھر ہم بات کریں گے بہت سارے اساتذہ کا کلام تو اس بارے میں ہمارے ناظرین بھی جانا چاہیں گے جی کئی ساری غزلیں ریلیز ہوئی ہیں میری اور ہمارے حیدرباد میں ہی ایک بہت باکمل کمپوزر ہیں جناب رام افتردہ ایمہ جی تو وہ کافی غزلیں کمپوز کرتے ہیں سبھی آٹسٹوں سے گواتے ہیں انہوں نے کئی کئی غزلیں کمپوز کری ہیں اور میں سمجھتے ہوں ہندوستان کے سبھی کلاکاروں نے اچھے کلاکاروں نے ان کی غزلیں گئی ہیں تو میری بھی ایک آٹھ دس غزلیں میں ان کی گاہ چکی ہوں الگ الگ شاہروں کی کچھ ہیدرباد کے کچھ ہیدرباد کی بہار کے اور ان کو ریلیز کر چکی ہیں میں چاہتا ہوں رام افتر صاحب کی کمپوز کی گائی غزل سنانے سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آج کل وہ رواج نہیں رہا جس طرح چھے چھے ساتھ ساتھ غزلوں کا البم آیا کرتا تھا ابھی ایک ہی غزل پر مشتمل ہوتا ہے ایسا کیوں؟ تو زمانہ تو اب سنگلز کا ہے اور وقت نہیں ہے کسی کے پاس بھی اتنا ایسا کیا کہ وہ چھے چھے ساتھ ساتھ غزلیں سن سکیں تو اب یہ ہے کہ کم وقت میں اپنا کام دکھا کے اور ختم کر دینے کا ہے اس لئے سنگلز نکالتے جاتے ہیں چلیے میں چاہتا ہوں کہ رام افتر صاحب کی گائی کوئی کمپوزیشن آپ ضرور سنا ہے یہ بہت پسند دیدہ کمپوزیشن ہے میری ان کی میں سناتی ہوں ایک مناجات ہے ایک دعا ہے میں سنا موسیقی آہ 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 عیب سارے نکال دے مولا عیب سارے نکال دے مولا آہ 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 مولا آہ 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 دے مانا ایب سارے جس سے دھل جائے سب گناہ میرے جس سے دھل جائے سب گناہ میرے جس سے دھل جائے سب گناہ میرے ایسا عشقی منال دے مونہ ایب سارے ایب سارے نتال دے مونہ ایسا عشقی منال دے مونہ ایسا عشقی منال دے مونہ ایسا عشقی منال دے مونہ بہت زبردست شکریہ کیا بات ہے آداب حیدراباد اتنے بدلتے ماحول میں ایک غزل سنگر کے لیے سیٹس فیکشن حاصل کرنا یا پھر اپنا بیسٹ دے پانا کتنا آپ کے تجربے کے حساب سے بتائی ہے دیکھیں کامپیٹیشن آج کل بہت بڑھ گیا ہے ویسے تو ہر ہی فیلڈ میں ہی کامپیٹیشن ہے غزل کی فیلڈ میں بھی اسی طرح سے بہت کامپیٹیشن بڑھ گیا ہے اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنا بیسٹ دیں ہر آرٹس کوشش کرتا ہے کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آرڈینس پہ بھی کیونکہ جتنا وہ سر آتے ہیں یا جتنا وہ آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں اتنا آپ کو ساٹس فیکشن ملتا ہے تو ہم اپنی محنت سے اپنا بیسٹ دیتے ہیں اور ان کی سرانہ ہمیں ساٹس فیکشن دیتی ہے لیکن آج کل جس طرح سوشل میڈیا آ گیا ہے الیکٹرونک میڈیا کے بعد تو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ اس کا اثر گھر کر گیا ہے تو اس مادیہم سے اس لحاظ سے زیادہ تر اسٹیش شوز نہیں ہو رہے ہیں پروگرامز نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آپ اپنا ساٹس فیکشن کیسے حاصل کر پائیں گے تو جیسے کہ اب سوشل میڈیا پہ یہ سب اتنا بڑھ گیا ہے تو جیسی دنیا ہے ویسے ہم چل رہے ہیں ہم اپنے آل بم سے اپنے جو بھی غزلے رہتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پوز کرتے ہیں یوٹیوب ہے فیس بک ہے اس پہ جو کمنٹس آتے ہیں یا اس پہ جو لائکس آتے ہیں اس حساب سے ہم اپنا ساٹس فیکشن اس میں سے لے لیتے ہیں اب سامنے تو ہے نہیں تو اس پہ ہم بھی لائیو شوز بھی کر رہے ہیں لائیو مطلب فیس بک لائیو یا یوٹیوب لائیو انسٹرگرام لائیو یا پھر جو اپنا پوسٹ کرتے ہیں اس پہ ریاکشن دیکھتے ہیں لیکن پروہ جی کیا وہ دور پھر سے آئے گا جس طرح گزتہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غزل پروگرام ہوا کرتے تھے بہت سارے سٹیش شوز ہوا کرتے تھے ہیں آج کل وہ بلکل دھیرے دھیرے قدم ہوتا جا رہا ہے تو آپ کیا مانتی ہیں کہ کیا پھر وہی دور لوٹے گا یا پھر ہم سوشل میڈیا کے ہی بنے رہیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا تھوڑا حاوی رہے گا وہ دور آئے گا تو لائیو شوز شروع تو ہوں گے ابھی تو کیونکہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے بھی کافی رکا ہوا تھا پر ہوں گے تو پر سوشل میڈیا زیادہ ڈومینٹ کرے گا آگے اچھا ایسا مجھے لگتا ہے صحیح بات ہے کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ گھر بیٹھے دیکھ لیں گھر بیٹھے سن لیں تو زیادہ تر سوشل میڈیا پر لوگ فوکس کر رہے ہیں آج کل تو میں چاہتا ہوں کہ اگر پچھلے دور میں جس طرح آپ نے شروعات کی تھی غزلوں کی تو آپ کے وہ کون سے کلاکار رہوں گے جس کو آپ اپنا گاؤڈ فادر مانتی ہوں گے غزل گائی کی میں اس بارے میں بتائیے اب سنتے تو سب کو ہی ہیں بٹ مجھے ذاتی طور پر مہدی حسن صاحب بہت پسند ہیں جگجیت سنگھ جی بھی پسند ہے غلام علی مطلب ان لوگوں کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں بٹ مجھے ذاتی طور پر مہدی حسن صاحب بہت پسند ہیں اچھا ان کو بہت سنتی ہیں تو بچپن میں آپ مہدی حسن صاحب کو بہت زیادہ سنا کرتے ہیں لیکن پوروہ جی ان کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے ہم جو دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ تف ہوتی ہیں ان کی گائیکی کا انداز بھی بلکل ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے ٹف مطلب پھر وہی جیسا سیکھ کے اگر گائیں گے تو آپ کو پہلے تو سنتے تھے تو سن کے وہ بہت اچھا لگتا تھا پھر اس کو دھیرے دھیر گانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب آپ نے مہدی حسن صاحب کا ذکر کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ان کی چیز اگر آپ سنا دیں زندگی کو نہ بنانے وہ سزا میرے بار زندگی کو نہ بنانے وہ سزا میرے بار خوصلہ دیلا 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 خوصلہ دیلا انہیں میرے خدا میرے بار زندگی کو نہ بنانے وہ سزا میرے بار کون گھون گھٹ کو اٹھائے گا ستم گھر کہے کر کون گھون گھٹ کو اٹھائے گا ستم گئے کہتے اور پھر کس سے کریں گے وہ حیاء میرے بار اور پھر کس سے کریں گے وہ حیاء میرے بار خوصلہ دے یا انہیں میرے خدا میرے بار زندگی کو نہ بنانے وہ سزا میرے بار پھر کس سے کریں گے آسان کافی ہو گیا ہے پہنچانا کیونکہ ہم سب فیس بوک یوٹیوب روز دیکھتے ہیں بہت لوگ دیکھتے ہیں تو کچھ اس میں ہم کو آرگنائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ آپ گھر پہ بیٹھ کے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپلوڈ کر کے آپ بہت سارے لوگوں تک ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن کہیں کہیں لگتا ہے کہ کمرشلی لیول پر کچھ کچھ نقصان بھی ہوا ہے آپ کیا مانتی ہے؟ ہاں جی کمرشل لیول پر نقصان ہمیں ہوا ہے ایک تو یہ پہلے تو یہ نقصان ہوا ہے کہ جب ہم ون ٹو ون کسی کے آرڈینس کے سامنے جب ہم گاتے ہیں اور ان کا ریاکشن ملتا ہے تو وہ ہمیں ایک الگ بوسٹ دیتا ہے اور کمرشلی دیکھیں تو پہلے شوز ہوتے تھے تو ہم کو مونیٹری ہیلپ ملتی تھی ہم کو ملتی تھی ہمارے سازندوں کو ملتی تھی آپ یہ جو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے لگ گئے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ نقصان سنگر سے بھی پہلے سازندوں کا ہوا ہے ساؤنڈ والوں کا ہوا ہے اس طرح سے کیونکہ اب ان کو بلاتے نہیں ہیں تو ایسے تو ان کی زندگی نہیں چل سکتی تو کمرشلی کافی نقصان ہوا ہے اور میوزک فیلڈ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بسیکلی تو کمرشلی نقصان ہے نہیں ایک اور چیز ہے پورواجی وہ یہ کہ جس طرح آپ نے بتایا میوزکن کا نقصان ہوا ہے ابھی ایک مائنس ون کا دور بھی چل رہا ہے جس سے سارے میوزکن کو بلکل نہ کے برابر صرف اور صرف سنگر اور ساتھ میں ٹریک ہوتا ہے غزل میں بھی اس طرح کی تبدیلی آگئی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کا کیا ماننا ہے غزل مجھے بھی بلاتے ہیں ٹریک شوز کے لئے فلمی گانے ٹریک پر چل جاتے ہیں غزل میں وہ بات نہیں آتی ٹریک پر کیونکہ غزل ایک کھلے کھلے سٹائل سے گانے کی چیز ہے تو ٹریک میں بند کے وہ غزل گانا وہ بات آتی نہیں ہے پر زمانہ اسے ہی چل رہا ہے مائنس ون بلالو تو وہ میزیشنز اس میں اپوائیڈ ہو جاتے ہیں صحیح بات ہے تو بھرحل آپ آئے اتنا وقت دیا اور اچھے اچھے باتیں بتائی تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ غزل گائیکی کو اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں یا پھر اس کو کیریئر کے طور پر چننا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا پیغام رہے گا سب سے پہلے غزل کو سمجھیں جیسا میں نے تلفز کا بتایا اسی طرح ہم شیر کو سمجھیں اور گانا سیکھیں سیکھیں بنا گانا گان نہیں پائیں گے تو غزل مطلب بہت خوبصورت چیز ہے وہ زبان ہی بہت خوبصورت ہے اور اگر اس کو فیوچر بنانا ہے تو آپ پروپر اس کو سیکھیں اس کے لفظ سمجھیں جسے کی آپ ان کی ادائیگی اس طریقے سے کر پائیں گے تو میں یہی چاہوں گی کہ سب سیکھیں غزل گانے والے ان کو لفظ کو سمجھیں اردو سمجھیں اور گائنا سیکھیں پھر گائیں صحیح بات ہے تو چلتے چلتے کوئی اگر آپ کلام سنانا چاہتی ہیں تو آپ ضرور سنائیں چطرہ سنگھ جی کی گائی ہوئی ایک غزل پریشن سکرے سیچاد چلتے خطے کی اسی پار دیا چلتے ہیں چلتے ہیں پیو EVان toc کہ میں زندہ ہوں ابھی کسی رنجشہ پہ میرے رکنے سے میری سان سے بھی رک جائے گی میرے رکنے سے میری سان سے بھی رک جائے گی فاصلے اور بڑھا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی کسی رنجشہ پہ خوا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی کسی رنجشہ پہ بہت بہت شکریہ آپ آئیں اتنا قیمتی وقت دیا آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے سامین کا بھی بہت شکریہ کرنا چاہوں گی جی جی ناظرین آج کیلئے اتنا ہی ایسے ہی ستاروں کے ساتھ آداب حیدرباد میں آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کے بھی جانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ آداب حیدرباد